نمازکار دوستو بات کریں گے جنوری ماں میں سب سے بڑی سمجھیاں سبجیوی کھیتی میں یہ آتی ہے کہ ہماری سبجیوی سمجھ پر گروث نہیں کر رہا ہے کیونکہ تاب مان بہت کم ہو چکا گروث کس طرح سے کروائیں اسی بارے میں اس ویڈیو میں چرچہ کرنے والے کون سی بیسل ڈوز ہے جو ہمیں ہماری سبجیو کو دینی چاہیے اگر وہ بیسل ڈوز ہم دیں گے ابھی سمجھ پر تو ہماری سبجیوی گروث بہت ہی شاندار اور لاجباب ط طریقے سے ہوگی اسی بارے میں کمپلیٹ سچا کرنے والا ہوں تو دوستو میں ہوں سریندر سواگت آپ کا کھیت کسان منیجمنٹ میں بیسل ڈوز کی بات کریں گے تو ابھی کیونکہ تاب مان بہت کم ہو چکا تاب مان کم ہونے کے کارن سبجیو کی جو گروث ہا رہے ہیں وہ رکھ سی گئی ایک دم سے کیونکہ لگاتار گرے پالے کے کارن تاب مان بہت کم ہو چکا تو سبجیوی گروث ناماتری گروث ہے ایک سبجیوی گروث ہو چکا وہ وہیں کہ وہیں رکی ہوئے ہیں کیونک تاب مان کم ہے اگر تاب مان بڑھانے کے لیے ہم نے پہلے تو پلاسٹک ملچ لگا رہے گئی پلاسٹک ملچ کا پر مقام ہے کی تاب مان منٹن رکھنا ہے جب جب بھی ہوتی ہے جب زمین کا تاب مان کم ہو تو گروث رک جاتی ہے اگر زمین کا تاب مان ہمیں Uç بنانے کے لیے ہمیں بیسل ڈوز دینی ہوتی ہے بیسل ڈوز تڈوز کی بات کروں تو بیسل ڈوز میں اپ پہلی ڈوز جو بھی سبجیو کی کھیتی کے نیجو نیجوں ہوتی ہے ب بیسل ڈوز کی پہلی ڈوز کی بات کریں تو پہلی ڈوز میں آپ یوریا پوٹاس اور ڈی اے پی ان تینوں کو ملا کے چلانا کتنی کتنی ماترہ میں چلانے اسے بارے ہم بات کرتے تو ایک اکڑ میں پانچ کلو ڈی اے پی پانچ کلو پوٹاس اور پانچ کلو ڈی اے یہ بیسل ڈوز ہے یہ سبھی پس لوگوں دینے بہت ضروری ہے پہلی خوراک کے روپ میں اگر ہم بیسل ڈوز نہیں دیں گے ہماری پس لوگوں تو گروت اتنا چاہتا دیکھنے کو نہیں ملے گا پوٹاس کا فرمک کام ہے ہماری زمین کو گرم کرنا کیونکہ ابھی تاب مان بہت کم ہو جانے کے کر رہے ہیں ہماری زمین میں تھند ہو چکی ہے تھند ہونے گروت نہیں ہوگی اگر ہم اس میں پوٹاس کی مانٹا چلانے سے ہماری جو زمین ہے وہ تھوڑی سی اس میں گرمی آئے گی گرمی تاب مان بڑھوٹری ہوگی بیٹھ گے اندر اگر بڑھوٹری ہوگی تاب مانگی تاب مان میں بڑھوٹری ہوگی تو ہماری بسل کا گروت ہوگا تو ابھی بیسل ڈوز کے روپ میں آپ ان تینوں چیزوں کو ملا کے دے سکتے کس طرح سے دینا چاہے اس وی بارے میں بات کروں تو ڈی اے پی کو اگر آپ کل دے رہے ہو تو آج ہمیں ڈی اے پی کو پانی میں بھگو کے رکھ دینا اور تین یا چار بار اس کو اچھی طرح سے ملانا ڈی اے پی دینا نہ کی آپ ڈال دو اتنا پورتی نہیں کرتی جتنا ڈی اے پی کرتی ہے تو دوستو ڈی اے پی ضرور ڈالنا اس کو تین یا چار بار اگر آپ ہلا دوں گے تو کل اگر دیں گے تو کل تک وہ پوری گلنسل ہو جائے گی اس کے بعد میں آپ یوریا اور پوٹاس کو تو آتھوات ملا سکتے ہو ان تینوں کو ملا کر ایک اکڑ میں پندرہ کلو آپ یہ بیسل ڈال چلائیے بیسل ڈال چلانے کے بعد میں تین سے چیار دن کے انتران میں آپ کو دیکھ جائے گا اپنی بسل میں گروت گروت دیکھ جائے کیونکہ پورٹاس کا پرمکہ کارنی یہ ہے کہ پورٹاس ہماری جو ہی ہماری بیڑی کے اندر جائے گی بسل کے ہماری بسل میں گرم گرمی ہوگی کیونکہ جمین کا تاب مان ہے وہ تھوڑا سا صدار ہوگا صدار ہوگا تو گروت شروع ہو جائے گی دوستو اس طرح سے آپ بھی اپنی بسل میں بسل ڈال دے کے گروت کر سکتے ہیں جنوری ماہ میں بسل ڈال دینی بہت ضرور ہے کیونکہ تاب مان بہت کم ہو جاتا تو دوستو اس طرح سے آپ اپنی بسل کا گروت کر سکتے ہیں دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے چینل پر پہلی بارہ ہے تو چینل کو سبسائے کیجئے دوستو اگر آپ کے کسی برکار ہے اگر ڈاؤٹ ہو تو کومنٹ بکس میں کومنٹ کر کے ضرور بتیں